دوستو آئی پیل 2022 کا میگا اوکسن ختم ہونے کے بعد اب سبھی آئی پیل ٹیموں کی طرف سے آگے کی اپنی تیاریوں کو لے کر بڑی بڑی کبریں سامنے آ رہی ہیں آئی پیل ٹیم پنجاب کنگز کی طرف سے بھی اوکسن کے بعد تین بہتی بڑی کبریں سامنے آ رہی ہیں جن میں پنجاب کی نئے کپتان اور بیٹنگ کوش پر بڑی ایبیٹ سامنے آ رہی ہے ان سبھی کبروں کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ بھی ہیں پنجاب کنگز کے بڑی پین تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پنجاب کی ٹیم سے جلی تین بڑی کبروں کے بارے میں تو جو پہلی بڑی کبر پنجاب کے کھیمے سے نکل کر آ رہی ہے وہ ہے پنجاب کے نئے کپتان کو لے کر دوستو آئی پیل کے پندروے سین میں پنجاب کنگز کو نئے کپتان کی ضرورت ہے پنجاب کا کپتان کون ہوگا اس پر پہلے بڑا سسپنز بناتا لیکن اوکسن کے ترند بعد ہی پنجاب کے کپتان کو لے کر کچھ حد تک تصویر ساپ ہو چکی ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ پنجاب پرنچائجی نے دوان کو کپتان بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جلد ہی اس کا اوپیسیل ایناؤنسمنٹ ہو جائے گا اوکسن ختم ہونے کے بعد ٹیم مینجمنٹ کے ایک سدس نے بتایا کہ ہم دوان کو خریدنے کے بعد کافی ایکسائیڈڈ ہیں ووچ انیل کمبلے کے ساتھ ٹیم مینجمنٹ کے کئی سدس بھی دوان کو کپتان بنانے کے لیے تیار ہیں آپ کو بتانے کی سکر دوان ایک ایکسپیرینس کا لڑی ہے دوان کو 192 آئی پیل میچ کھلنے کا ایکسپیرینس ہے سن رائجر سیدرباد کی طرف سے کھیلتے ہوئے انہوں نے کئی میچوں میں کپتانی کی تھی ایسے میں پنجاب کی کمان سمالنے کے سب سے بڑے دعویدار دوان ہی ہیں جلد ہی ان کے نام پر مہر بھی لگنے والی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں پنجاب کی طرف سے آ رہی ہے دوسری قبر کی تو یہ قبر آ رہی ہے ساروک خان کی طرف سے پنجاب کنگس کے بللے وائے ساروک خان نے آئی پیل 2022 میں اپنی ٹیم کے نئے کپتان کو لے کر بڑا بیان دیا ہے دراصل سٹار سپورٹس کے میڈ آکسن سو میں پنجاب کنگس کے خطرناک بللے وائے ساروک خان سے آئی پیل 2022 میں مائنگ کو اور دھوان پر ان کی رائے پوچھی گئی کہ بے کس کلالی کو اپنی ٹیم کے کپتان کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ساروک نے سوال کے جواب میں سکر دھوان کو چھنا انہوں نے کہا دھوان ایک ایکسپیرینس کے لالی ہیں اماری ٹیم میں انہوں نے ہی سب سے زیادہ میچ کھیلے ہیں ایسے میں بھائی ان کی نظر میں کپتان ہونا چاہیے چلی دوستو بات کرتے ہیں پنجاب کنگس سے آرہی تیسری بڑی کبر کے بارے میں ہے تو یہ کبر ہے پنجاب کے نئے بیٹنگ کوچ کو لے کر دوستو آکسن سے ٹھیک پہلے بسیم جاپر نے پنجاب کے بیٹنگ کوچ کے پت سے استھیپت دیا تھا جس کے بعد پنجاب کو نئے بیٹنگ کوچ کی تلاشت تھی لیکن اب آکسن ختم ہونے کے بعد پنجاب نے اپنے نئے بیٹنگ کوچ کی گوشنا کر دی ہے پنجاب نے اپنی ہی ٹیم کی پیلنگ کوچ جونٹی روٹس کو بیٹنگ کوچ بھی بنا دیا ہے اب ساؤت اپریقہ کے جونٹی روٹس پنجاب کے بیٹنگ کوچ اور بولنگ کوچ دونوں ہیں ٹیم کے ہیڈ کوچ انل کملے ہیں وہیں بولنگ کوچ ڈیمین رائٹ ہیں تو دوستو یہ ہے پنجاب کنگس کا کوچنگ اسٹاپ دوستو یہ تین بڑی کبریں آئی پیل ٹیم پنجاب کنگس کی طرف سے نکل کر آ رہی ہیں اب اکلی اس ویڈیو میں اتنا ہی پنجاب کنگس سے جڑی ایسی اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب دیرو کریں تھانکس پور ووچنگ